بسم اللہ الرحمن الرحیم نا دخول صلی اللہ رسول اللہ الرحیم اما بعد اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو حشامدید کہتے ہیں ہاف کی دابیر کے کچھن میں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کیمہ اور شملا مرچوں کی ریسپی جی ناظرین آج یہ ہماری سومی ویڈیو ہے انہی کہ آج ہماری ریسپیز ہنڈرڈ ریسپیز انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی جی تو ہم نے اس کے لئے لیا ہے ہاف کیجی ہمارا کیمہ ہے سو گرام ہمارا آئل ہے ایک چمچہ ہم نے پساوہ لسن اور درگ رکھا ہے اور ایک وارٹر ٹی سپون ہم نے حلدی لی ہے دو چمچے ہم نے پسیوی لال مرچے لی ہے دو چمچے ہم نے پساوہ سوکا دھنیا لیا ہے جی ثابت گرم مسالہ ہے جس میں ہے زیرہ کالی مرچے لونگے دارچینی وغیرہ پساوہ گرم مسالہ ایک چمچہ ہے نمک ہے ہمارا دو چمچے بھی لے سکتے ہیں آدھا کلو ہم نے شملہ مرچے لی ہے ہاپ کیجی ہم نے پیاز لی ہے دو دن ہم نے ٹماتر لیا ہے اور ان کو چوکور کاٹ لیا ہے جی تو ناظرین ہمیں ایک پین لیا ہے اس کے لیچے ہم نے ہلکی سی کلوہ آن کر لیا ہے ہلکی آنچ پہ جی تو سب سے پہلے ہم اس میں لالیں گے آئل آدھا کپ نقریبا سو گرام ہے ہمارا یہ آئل یہ ہم پین میں ڈالیں گے اور اس کے تھوڑا سا گرام ہونے کے انتظار کریں گے اب ہم اس میں پیاز جال لیں گے تھوڑی سی ہم نے پیاز بھی ہے اور اس کو ہم اب براؤن کریں گے ناظرین ہمارے پاس یہ کیمہ بیف کا ہے آم چاہے تو مٹن کا بھی لے سکتے شملہ مرچے ہم نے لے کے دھو کے بھارک بھارک کاٹ لی ہے اس طرح سے شملہ مرچے ساتھ پیاز ہم اس لئے براؤر کی رکھتے ہیں کیونکہ یہ شملہ مرچے خود میں تھوڑا سی کسائلی ہوتی ہے جیسے ناظرین ہماری پیاز لائٹ براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس میں اپنا لستان درگ بھی شابل کریں گے اور لستان درگ بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے پیاز سے ساتھ پیاز اب ہم اس لئے اپنا ثابت گرم مسالہ اور زیرا سامل کریں گے اور اس کو بھی ہلکا سا فرائی کر لیں گے ثابت گرم مسالہ لستان درگ اور پیاز ہلکا سا فرائی کر لیں گے پھر مکس کریں گے اس سے بڑی اچھی سے کچھ موٹتی ہے اب ہم اسے اپنا کیمہ کاری کریں گے اور اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے اس سے کیمہ کی ہی ختم ہو جاتی ہے سناظرین یہ ہمارا کیمہ دیکھے اچھے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اسے نمس ڈالیں گے دو چمچے ہیں یہ کائے والے آپ ہزدی زائی کا بھی ڈال سکتے ہیں ہلدی ہے اس میں پوٹر ٹی سون ہم زیادہ نہیں استعمال کرتے کیونکہ اس نے سالن ہی چھوڑتی کرواہ ہزا دیکھیں پساوہ دھنیا دو چھوٹے چمچے چائے والے کسی ہلال میں سے دو چمچے کائے والے آپ ہزدی زائی کا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میرچے رکھنا جاتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں پسا ہوگی اور ہم مسالہ ساتھ ساتھ آسائی کرتے جائیں اور سانے مسالہ جاتھ سامی کرتے جائیں ہم مسالہ جاتھ سکتے ہیں پولے کچھ ٹوٹے پانی ہم تو آپ اچھی سے بھکمیں اور آپ اس میں ایک کو ٹوٹاوی پانی کی کی کامل کریں اگر سپوٹے پہنچی کریں اسے پہنچ اپر نزیر ہیں دھپکی اندلائیں اور اسے میں 2 دھپکی اچھی طرح سے پکائیں اس سے ٹماٹر بھی بیٹھ جائیں گے اور کیمہ بھی اچھا سے بن جائے گا مسالہ بھی بن جائے گا اور ناظرین پانچ مل کے بعد ہمارے کیمہ کی ایسی کنڈیشن ہونی ہے اب ہم اس میں ہرا دنیا ہم نے گانیس ہی لکاتا ہے اس نے ہاتھ اس میں یوز کریں گے یہ ناظرین ہرا دنیا کیمہ کے پاس ایک خاص قسم کے ارومہ تعدہ کرتا ہے اور اس کی ہیر کو ہتم کرتا ہے اب ہم اس کو مزید 4 منٹ تک پھول لیں گے کیمہ کو یہ تو ناظرین ہی ہم نے اپنا کیمہ مزید پانچ مل گیا ہے اب ہم اس میں شمنا ملچے ایٹ کریں گے یہاں چلا لیں گے اور پیاس شاکر اور ناظرین اب ہم اس کو تھوڑے جڑے کے لئے تعمل کریں گے انشاءاللہ آج میری ہنڈر ریسپیز کمپلیٹ ہو جائیں گی یہ سب کچھ آپ لوگوں کی پیار کی ہو جائسے ہے کی میرے چار لاکھ ویوز اور سو ریسپیز کی ویڈیوز کمپلیٹ ہو گئی ہیں آگے بھی آپ مجھے اسی طرح لائک کرتے رہے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اس موقع پہ ہم آنچ فلکل ہلکی کر دیں گے اور اسے پانی فلکل نہیں شامل کریں گے اور پانچ میرے تک دم لگائیں گے اس کو اور شملا مرچیں اور پیاس پودھی پانی چھوڑ دیں گے جیسے ناظرین پانچین کے بعد ہم نے دیکھ رہا ہے ہماری شملا مرچ اور کیمہ اس طرح کی کنڈیشن میں ہے ابھی ہم اس کو پانچ منٹ تک مزید دم لگائیں گے اور ناظرین آنچ ہم بلکل ہلکی رکھیں گے اور ابھی ہم اس کو پانچ منٹ تک مزید دم لگائیں گے اور ناظرین آپ نے ہماری ویڈیوز کو لائک کیا اور میں چینل کو سبسکرائب کیا اور آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے آج میں ہنڈرڈ ویڈیوز کمپلیٹ کر پائی ہوں ہماری ایک الگ تھیم ہے ہم مختلف ملکوں کی ڈیشن لے کے آتے ہیں وہ بھی پاکستانی سٹائل ہے جیسے کہ الفریڈو فاسٹا ہے پیزا ہے کنافا ہے اور اس طرح مزید ڈیشن یہ تو ناظرین پانچ منٹ کے بعد ہماری سمیلہ بست ہے کچھ اس طرح کے ہو گئی ہیں ابھی ہم اس کو مزید پانچ منٹ پکائیں گے میں پانچ منٹ کا ٹائم اس میں کیا رہی ہوں تاکہ اس کو ساتھ ساتھ آپ چیک بھی کرتے ہیں اور ہلکیاں سے پھر سے پانچ منٹ کے لئے دم لگائیں اور ناظرین مزید پانچ منٹ کے بعد ہم نے کھول کے دیکھا ہے اور اب یہ ماشاء اللہ سے ہماری کیوم کا سمیلہ مرچے تیار ہے یہ بلکل گئی ہے ابھی ہم ان کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ تو ناظرین یہ ہماری کیوم آپ کے مرچے تیار ہے امید ہے کہ آپ کو میری جیسے پسند آئے کی میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور اپنے سو ویڈیو کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں ہم آپ کے لئے خوش حبری لے کے آئے ہیں جو بھی میری تمام ویڈیوز کو دیکھے گا فیسی پیز والی ویڈیوز کو اور ان کو لائک کرے گا سبسکرائب کرے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے گا تو سب سے پہلے جو ہنڈرڈ پیڈیوز کمپلیٹ کرے گا اس کو ہم ایک گفت دیں گے امید ہے کہ آپ کو میری جیسے بھی پسند آئے گی دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ و ناصر